یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو جو ہے اس وقت کھینچا جا رہا ہے تاکہ گاڑی کو کم سے کم نالے سے باہر نکالا جائے گاڑی کو نالے سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جو کھڑی تھی اور کھڑی گاڑی کو ٹکر ماری ہے اس گاڑی نے جو گاڑی شرنگر کی ہے کتنا امپیکٹ جو ہے یہ دیکھیں مکمل طور پر جو ہے گاڑی جو ہے اب ڈیمیج ہو چکی ہے جمہو شرنگر ناشل ہائیوے کے اوپر ٹھیک نگروٹا کے پاس ایک گاڑی ٹکرائی ہے ٹویرہ کے ساتھ یہ ٹویرہ جو سامنے گاڑی ہے یہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ یہ آلٹو پیچھ سے آکر ٹکرائی ہے جیکے زیرو ون اے جے سکس زیرو سکس نائن آلٹو کے ٹین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپیکٹ کتنا ایمپیکٹ کتنا زبردست ہے کہ اس گاڑی کا پورا اگلا پورشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے پورے کا پورا اگلا پورشن جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اگلا پورشن ڈیمیج ہوا ہے اور صرف پورشن ڈیمیج ہی نہیں ہوا ہے بلکہ گاڑی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اس کے ایئر بیکس جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے والا شیشہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے اور ائر بیکس باہر نکل آئے ہیں گاڑی کے اندر سمان ابھی بھی پڑا ہوا گاڑی میں چار لوگ سوار تھے چاروں لوگوں کو پولیس جو ہے وہ ہاسپٹل لے گئی ہے اور یہ ہے ٹویرہ جس ٹویرہ کے ساتھ ہی گاڑی ٹکرائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جے کے وان تیرہ سی بتالی پچاسی گاڑی کا نمبر ہے یہ گاڑی یہاں جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی یہاں پر کھڑی تھی کھڑی گاڑی کو پیچھ سے آلٹو نے مارا ہے مجھے بتا یہ گاڑی آپ کی ہے میں سوار ہوں تو ہوا کیا یہاں پر کسی نے بتایا گاڑی پڑی تھی صبح چھے بجی سے تو یہاں کھڑی تھی اس کا گیا تھا وہاں جمعو پتہ نہیں پھر سوار نے فون کیا کہ گاڑی کو کسی آلٹو وارج نے پیچھے سے ٹکل ماری تو اب آپ کیا کر رہے ہیں گاڑی کو یہاں سے لفٹ کر رہے ہیں یا اس کو باہر نکال رہے ہیں گاڑی خواب پڑی ہے اب ہم نے مستر جی کو بھائیا ہے تو وہ اس کو ٹھیک کر کے دیا پہلے تو گاڑی خراب پڑی ہوئی ہے یہ گاڑی صبح سے یہاں لگی ہوئی تھی سنا آپ نے اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ گاڑی کو جو ہے کم سے کم گاڑی چونکہ اس طرف نالی میں گئی ہوئی ہے وہاں سے گاڑی کو کم سے کم کھینچ کر واپس اوپر لائے جائے جام رہا نا ادھر جام رہا جام کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا یہ کیا جام کی وجہ سے نہیں ہوا ہے جام کی وجہ سے نہیں ہوا ہے جام رہا لوگوں کو بڑی پرابلم ہوئی مگر اس کے وجہ سے گاڑی آئی ہے کیا کہہ رہے آپ جام چلا ہوا کیا تھا کچھ پتا چلا گاڑی کی ساتھ کھڑی گاڑی کو مارا ہے کھڑی گاڑی کو چار لکھر کے رکھی دی یہ چاہے بھی رہے تھے پیچھے تو جیسے جام نکلا تو پیچھے سے انہوں نے مار دی نہیں یہ معلوم نہیں ہم تو ہم نے دور سے دیکھا چاروں کو ہسپتال لے گئے زخمی تھے کافی آپ نے دیکھا کسی کو میں نے نہیں دیکھا آپ نے سنا کی چاروں لوگوں کو ہسپتال لے گئے جو ہے ان کو زخمی ہو چکے یہ گاڑیوں ہیں صبح کی یہاں ہی پہ لگی ہوئی تھی گاڑی آئی اور گاڑی نے ٹکر ماری گاڑی کا فرنٹ پورشن فرنٹ پورشن کے پرخچے اڑ گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زبردست طریقے سے اور کتنا تیزی کے ساتھ یہ گاڑی آئی ہے اور اس گاڑی کو جو یہاں کھڑی تھی اور گاڑی خراب ہے صبح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے والا پورشن اس پیچھے والے پورشن کو مارا ہے اور یہ سارے کا سارا پورشن یہ جو پیچھے سے ڈکی والا پورشن ہے وہ سارا پورشن جو ہے وہ اندر چلا گیا ہے اتنی پیٹ پر آخر کار چلنے کی ضرورت کیا تھی صبح ویسے بھی یہاں دو گھنٹے سے دو گھنٹے کے قریب قریب یہاں صبح زبردست جو ہے کنجشن رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمان جو ہے پریوار شاید گھر جا رہا تھا اور بہت تیزی سے یہ کار آ رہی تھی تیزی سے آتی ہوئی کار تیویرہ کے ساتھ یہ کار جو ہے وہ تکرائی اور تکرانے کے بعد یہ کار ہے دھیان صاحب دیکھیں جیسی بھی سے اب اس گاڑی کو جیسی بھی سے اس گاڑی کو جیسی بھی سے اس گاڑی کو اوپر کھیچے جا رہا ہے تاکہ نالس اس کو باہر نکالا جا سکے کوشش کی جا رہی ہے اس گاڑی کو جیسی بھی سے باہر نکالا جائے عدبت طریقہ ہے لیکن جو لوگ بھی اس گاڑی کو چلا رہے تھے دوبارہ سے میں آپ کو جانکاری دوں کہ گاڑی کا نمبر آپ کو دوبارہ سے میں بتاؤں گاڑی کا نمبر ہے جس بھی پریوار کی یہ گاڑی ہے اس پریوار کے لوگ اس گاڑی کے نمبر کو دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے پریجن اس گاڑی میں تھے آپ ان کے ساتھ سمپر کر سکتے ہیں انہیں فلحال پولیس جو ہے وہ ہاسپٹل لے گئی ہے گاڑی کے اندر سمان پڑا ہوا ہے اور گاڑی کے اندر کا سمان یہ بتاتا کہ گاڑی میں کوئی بچہ بھی رہا ہے اور اس کے علاوہ تین لوگ اور بھی اس گاڑی میں رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو جو ہے اس وقت کھینچا جا رہا ہے تاکہ گاڑی کو کم سے کم نالے سے باہر نکالا جائے گاڑی کو نالے سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ گاڑی ہے جو کھڑی تھی اور کھڑی گاڑی کو ٹکر ماری ہے اس گاڑی نے جو گاڑی شرنگر کی ہے کتنا امپیکٹ جو ہے یہ دیکھیا مکمل طور پر جو ہے گاڑی جو ہے ڈیمیج ہو چکی ہے ایک گلت کوشش جو ہے کی جا رہی تھی اس گاڑی کو باہر نکالنے کی گاڑی باہر نکالنے کی بجائے مکمل طور پر جو ہے آپ اس طرف گر گئی ہے تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی سی بی سے باہر نکالنے کی کوشش ایک نیا عدبت طریقہ تھا باہر نکالنے کا گاڑی بجائے باہر نکالنے کے پہلے ایک ہی ٹائر گاڑی کا اس طرف اندر تھا اب مکمل طور پر گاڑی جو ہے وہ نالے میں چلی گئی ہے گاڑی کا نمبر ہے جے کے تیرہ سی بتالی پچاسی ٹیویرہ گاڑی ہے اور یہ ٹیویرہ گاڑی کو ڈیمیج ہوا ہے پولیس جب آپ کو بولتی ہے کہ آپ پولیس جب آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ سپیڈ کم رکھیں سپیڈ پر نیانترہ رکھ کر گاڑی چلائیں پولیس جب آپ سے گزارش کرتی ہے کہ آپ تیز گاڑی نہ چلائیں پولیس کا ناسننا اور گاڑی تیز چلانا اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں جلدی گھر پہنچنا چاہتے ہیں اور اس جلدی کے چکر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آپ کے سامنے ہی یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھئے جہاں اس گاڑی کا مکمل ڈیمیج ہوا ہے وہی پر دوسری طرف اس گاڑی کا بھی زبردست ڈیمیج ہوا ہے پہلے ایک سائیڈ اس گاڑی کی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی اب دوسری سائیڈ بھی جو ہے وہ نالی میں پلٹ گئی ہے تو یہ گاڑی کے اوپر جو ہے سامان ہے یہ سامان جو ہے گاڑی کے اوپر سے لوگ مجھے بتائی آپ اسی گاڑی میں جا رہے تھے تو اب یہ ابھی تک سامان کیوں نہیں اتا رہا تھا آپ لوگوں نے یہ دیکھ سکتے ہیں سامان ان لوگوں نے گاڑی کے اوپر رکھا ہوا تھا تو آپ سبھی لوگ اسے ونمروینتی اور آگرہ مہربانی کر کے نیانتر رکھیں اپنی سپیڈ پر تو آپ نے سنا پلوی کہہ رہی ہے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ گاڑی جیسی بھی سے نکلے گی اور گاڑی جو باہر نکلے گی ہم گاڑی کو بورٹ کریں گے اور نکل جائیں گے بجائے جیسی بھی سے باہر گاڑی آنے کے گاڑی کو زبردست ڈیمیج اب ہوا ہے یہ آپ کو ہم دکھائیں گے اگلی سائیڈ سے کہ گاڑی کا کتنا ڈیمیج اب ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک سائیڈ کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا دوسری سائیڈ کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور زبردست ڈیمیج اس کار کو ہوا ہے اب جب تک کرین نہیں آتا تب تک اس گاڑی کو اس نالے سے نکالنا جو ہے وہ لگ بھگ ناممکن ہے مشکل ہے تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش یہ کہ گاڑیاں چلاتے وقت سپیڈ پر نیانتر رکھیں اگر آپ نیانتر نہیں رکھیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو نتیجہ اس گاڑی کا نکلا ہے